شیفر سوال یہ تھا کہ چاہ لمبے بال رکھنا یہ سنت میں آتا ہے شمال ہوتا ہے کہ لمبے لمبے پیچھے سے بال رکھ سکتے ہیں ہم لوگ جزاک اللہ میں اس سے پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ بال رکھنے کا تعلق کتنا بڑا رکھنا ہے اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے اس کا تعلق آپ کے سماج اور معاشرے میں عرف اور عادت پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے سلسلے میں تین طرح کے بال کے سلسلے میں حدیثیں وارد ہوئی ہیں ایک تو یہ کندھے تک دوسرا یہ کان کے جو لو ہیں اس کے نیچے کان اور کندھے کے درمیان تک اور تیسرا کان کے لو تک تین طرح کی حدیثیں وارد ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں طرح کے بال آپ نے رکھے ہیں تو یہ عربوں کے ہاں طریقہ تھا تو اس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال لکھا اب آپ کے ہاں جو طریقہ ہو آپ اس طریقے سے بال لکھیں ہاں شریعت نے بال کی جو ڈیزائن منع کی ہے جس ڈیزائن سے وہ ڈیزائن نہ رکھیں بس جیسے شریعت نے منع کیا ہے قضاء سے منع کیا ہے قضاء مطلب سر کے بعض حصوں کا بال چھیل دینا اور بعض حصوں کا چھوڑ کے رکھنا اس سے منع کیا ہے شریعت نے ابھی جو فیشن چلا ہوا ہے بہت سارے نوجوان اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے وہ پیچھے سے یہاں بلکل کھوپڑی تک جو ہے بال کو جو ہے کلین کروا لیتے ہیں اور اوپر تھوڑا سا جانوروں کی طرح سے تھوڑا سا اوپر رکھے رہتے ہیں کوئی جو ہے کسی فوٹبالر کو فالو کر رہا ہے کوئی کسی کرکٹر کو فالو کر رہا ہے کوئی کسی کی ایکٹر کو فالو کر رہا ہے جبکہ انہیں پتا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کیا انہیں کسی نے بتایا نہیں ہے یا کیا وجہ ہے کہ ہماری شریعت نے اسی سے تو منع کیا ہے قضاء اسی کو کہتے ہیں کہ سر کے بعض حصے کا بال موڑ دیا جائے اور بعض حصے کا چھوڑ کے رکھا جائے اگر کوئی بعض حصے کا تھوڑا چھوٹا باز حصے کا بڑا رکھتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن بعض حصے کا موڑ دینا اس پہ اس طرح چلا دینا یا اس پہ ایک نمبر جو ہے زیرو نمبر کی مشین چلا دینا یہ قضاء ہے تو صرف اس سے منع کیا گیا ہے باقی بال کا کیا ڈیزائن ہوگا یہ آپ کے سماج میں جو عرف رائج ہے اس اعتبار سے آپ رکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو چیز رائج کی وہ انہوں نے رکھا تو اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے بے